اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس یہ ایک چودہ انچ کا چینہ کا ٹی وی ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فال یہ ہے کہ یہ اس کی جو سکرین ہے بالکل وائٹ ہے آج ہم نے اس کا یہ فال نکلنا کہ اس کی سکرین وائٹ کیوں ہے اس کی کونسی چیز خراب ہے جس کی وجہ سے یہ ٹی وی ہمارا وائٹ سکرین شو کر رہا ہے میرے نام ہے محمد مدسرے لکھو کر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیو ٹی وی جن دوستے ہیں ابھی تک یوٹیوب امیو ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آرستر کے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے یہ جو ٹی وی میں ہم نے اوپن کر دیا ہے سب سے پہلے یہ جو اس میں فال نکل وائٹ سکرین کھاتا ہے یہ زیادہ تار اس کی دو چیزوں کی طرف سے آتا ہے ایک تو اس کا جو فلائی بیگ ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور اس کی یہ جو فوکس والی پین ہے یہ اوپر والی ہوتی ہے فوکس والی پین ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی نیچے والی ہوتی ہے سکرین والٹیج کے لیے یہ آپ دستے ہیں یہ اس کی فوکس کے لیے اور یہ اس کی سکرین والٹیج کے لیے جب اس کی یہ فوکس والی وی آرہا کام نہ کرے یا اس کا یہ ایریا کام نہ کرے تو یہ اس وقت میں فالٹ آ جاتا ہے اگر ہمارا اس سے یہ فالٹ کلیر نہیں ہوتا تو پھر ہمارا یہ جو اس میں فالٹ آ جاتا ہے اس کی یہ جو وائٹ بیس ہے اس کی طرف سے آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی جو فلائی بیگ ہے اس کی جو وی آرہیں ہیں اجیسٹ وی آرہی بل ان کو ہم اجیسٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فالٹ کلیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی جو نیچے والی سکرین موٹے کے لیے وی آرہ اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی پچھا رہا رہی ہے تو اب ہم اس کی یہ جو وی آرہ فوکس کے لیے اس کو ہم اجیسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی اس میں لینے آرہی ہیں اور اس کی جو سکرین موٹیج ہے وہ اب بھی زیادہ ہیں تو اب ہم نے اس کے لیے اس کی جو نیچے والی وی آرہ ہے سکرین موٹیج کے لیے تو اس کو ہم اجیسٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ٹی وی ہے اب کلیئر ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں پچھا ڈالتے ہیں کیونکہ ہماری دیش کے اوپر نو سکنل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکرین بھی بائٹ نہیں ہے اور فوکس وغیرہ بلکل کلیئر ہے تو اب ہم اس میں پچھا ڈالیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے ٹی وی کا پچھا بلکل کلیئر ہے تو آج ہماری یہ والی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں اللہ حافظ